آمی들 رسالو علیکم اسلام علیکم ورز ویلیکم تو میرے چینلی ایٹرینٹ این اسٹائل ویورز کی حالیں آر اپرے ٹھیک تھا خی Adriות سے انشاءاللہ ٹھیک تھا ہوں گینے ویورز آج میں آپ کو 36 بنانے سکھا رہی ہوں گلا بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بہت بہت سمپل اور سادہ ہے جو بہت کم ٹائم لوں گا میں سب سے پہلے تو ہم نے اسکوائر میں یہ لے کہ لینے نمک رائے کہتے ہیں جسے یہ ٹکونے بنا لئے ہیں ٹرائنگل جو ہے وہ مشین سے سلائے لگا کر جو ہے پورے یہ بنا لئے ہیں بلکل ایک برابر لے کر وہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنے چاہے بڑے اور جتنے چاہے چھوٹے چھوٹے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور یہ پٹی ہم نے لے کر جو ہے یہ دیکھیں جو پریسنگ بکرم ملتی ہے چیپ بکرم بھی جسے کہتے ہیں وہ لے کر ہم نے جو ہے اس طرح اسطری سے جو ہے ہم نے یہ بلکل اس طرح لگانے کے بعد جو ہے ہم نے سلائے ابھی نہیں لگائی اور اس طرح یہ والی پٹی جو بنتی ہے وہ میں بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرف سے بنا دی ہے ہم نے اور یہ اس طرح کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے یہ کر لیا ہے اس طرح سے بلکل اس کو پریس کر لیا ہے کپرے کو آپ چاہے تو یہاں پر ایک سلائے لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو اپنی سوئی دھاگے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب یہ یہ ٹرک دیکھیں گا ہم نے شرٹ کا جو ہے نیک لائن کٹنگ کر لیا ہے یہ کٹنگ کر کر ہم نے بکرم لگا کر یہ لگائیں گے ہم اس پر بکرم لگانے کے بعد جو ہے یہ لگائیں گے اور یہاں پر جو سینٹر میں ہے شرٹ کے خورتی کے شرٹ جو درمیان میں ہم نے آئرن کر لیا ہے بلکل نشان درمیان میں لگا لیا ہے مارک کر لیا ہے اور ہمیں یہ جو پٹی بنانی ہے جو ہمیں یہاں کی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹرک یہ بلکل اس طرح کپرے کو بلکل برابر رکھنا ہے اس لائے لگانی ہے اور پھر سب سے پہلے آپ نے یہ بلکل اس طرح یہ والی چیز اس کونے سے ملانی ہے بھی بس یہ دیکھیں اور یہ والا کونہ یہاں سے یہ دیکھیں اگر آپ پر ذرا سا بھی بیلنس خراب ہوا تو یہ نوک صحیح نہیں بنے گا دوسری چیز آپ جو لیں گے وہ یہ دیکھیں یہ والی چیز آپ نے یہاں سے بلکل اس طرح ملانی ہے یہ دیکھیں برس یہ ہماری پٹی بلکل اس طرح ایک جتنی پٹی جو ہے ہماری بنے گی یہ ہم سلائے لگائیں گے برس یا سوئی سے کر لیں آپ میں ایک سلائے لگا کر بتاؤں گی آپ کو کہ یہاں سے میں سلائے لگانا شروع کروں گی اس جگہ سے ایک سلائے قریب اور ایک دور لگاؤں گی پہلے میں یہ والی سلائے لگاؤں گی برس برس یہ دیکھیں ہم پہلے میں میں سلائے نہیں لگا رہی ہی میں آپ کو ویسے ہی ایک سلائے میں صرف پریس کر لیا ہے آئرن کر لیا ہے ہم نے یہ آپ کو پٹی جتنی بڑی آپ کو یہ لینی ہے اسے ساپ سے لے جتنی آپ کو بڑی رکھنی ہے چھوٹی رکھنی ہے ہم یہاں سے لگائیں گے اور اس جگہ سے اوپن رکھیں گے یہاں سے سلائے لگاتے ہوئے ہم یہ پٹی بنائیں گے اور یہاں پر جو ہے یہ ہم جو ٹرائینگل میں جو ہم نے یہ بنائی ہے ٹکیے بنائی ہے یا ہم نے بفارے بنائے ہیں یا ٹرائینگل یہ کوئی شیپ دیئے کپڑے کی تو یہ ہم لگائیں گے دیکھیں بہت ہی ایک دو سلائے میں آپ کو پوری لگاؤں گی اس طرح کرنا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے جتنی آپ کو لینس لینی ہے اس کی وہ پٹی آپ خود لیں گے بنائیں گے اپنے حساب سے سب سے پہلے ہم نے اس کو درمیان رکھنا ہے یہاں سے درمیان کر لیں آپ سب سے پہلے یہ اس طرح کرنے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں بہت آپ چاہیں تو آپ ماز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ اس طرح نشان لگا سکتے ہیں اور پھر یہاں سے ہم اس طرح پہلی سلائے ہم یہاں سے لگائیں گے آپ چاہیں تو ایک سلائے لگا کر یہ چھوڑ بھی سکتے ہیں لگتا ہے جیسے وہ اپن کیا ہوا ہے لیکن ہم بند کریں گے یہ سلائے بند کریں گے یہ دیکھیں اگر ہم نے درمیان کیا درمیان میں رکھی اور یہاں سے ہم یہاں سے سلائے کرتے ہوئے لے کر جائیں گے دیکھیں اگر بلکل کنارے پر آپ یہ ایک اپتہ اس طرح کریں گے اور یہ بلکل سینٹر میں ہمارے آنے چاہیے بیچ والے لائن یہ دیکھیں اگر ہم جب پٹی خاص بنائیں گے نیچے کی ہم نے نشان لگا لیا ہے ہم نے پریس سے جو ہے ہم نے بلکل بیچ کرنا ہے ہمیں دیکھیں اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے لائک انٹرمنٹ ضرور کیجئے کا بہت ہی آسانی سے بنانا بتا رہی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے بلکل بیچ کرنا ہے یہ والی چیز یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے طریقہ بتایا ہے یہ پٹی بنانے کا وہ بلکل رائٹ ہے دیکھیں اگر ہم یہاں تک لے کر آئے ہیں یہاں سے ہمیں جو ہے یہ جو ٹرائنگل ہم نے بنائے وہ اندر کی طرف ہم رکھتے چلے جائیں گے بلکل یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے بھر اس جگہ سے رکھنا ہے ہمیں تھوڑی سی محنت ہے بلکل شروع میں ہی اگر ہمارا جو بنیاد ہے جو بیس ہے وہ ہماری صحیح ہوگی تو ہماری یہ چیز اچھی بنے گی اگر ذرا سی بھی خراب ہوگی تو یہ چیز صحیح نہیں بنے گی یہ بات دیات رکھئے گا ہم نے بلکل برابر اور بلکل اس طرح رکھ لیا ہے اب یہ دیکھیں اس بات کا بہت خیال رکھیں اور اسی طرح ہم اوپر تک یہ لے کر آئیں گے آپ چاہیں تو قریب پریب بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اوپر نیچے رکھ کر بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح آپ چاہیں تو دو تین کلر میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہماری شلوار کا کپڑا تھا اس کے کپڑے میں سے ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کرنا ہے ہمیں اوپر نیچے تک لے کر آنے ہیں ہم اوپر نیچے رکھ رہے ہیں یہ یہ دیکھیں اگر اس طرح رکھتے رکھتے ہم اوپر تک لے آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہی ہلکا پھلکا سا ڈیزائن ہے آپ خود بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ اس طرح رکھنا ہے ہمیں اور یہ پش کرنا ہے اور یہ بلکل کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو بلکل برابر ہو A to Z یہ دیکھیں ہم اوپر تک لے کر آئیں گے آپ چاہیں تو پہلے لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو بعد میں بھی بنا سکتے ہیں میں ایک ہی سلائے میں کوشش کر رہی ہوں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ایک ہی سلائے میں لگا لیں اس طرح میں لگاتے جائیں اور بناتے جائیں پھر اسی طرح آپ چاہیں تو جسے راؤنڈ گلہ میں نے بنایا ہے نیک لائن بنایا ہے اس میں بھی آپ اسی طرح گلہ بنانے کے بعد یہ آپ بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائن میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے گلے میں بھی لگ جائے گا بہت ہی آسانی سے اور بہت خطورت لگیں گے میں آپ کو لگا کر دکھا کر بتا دوں گے آپ کو آپ خود بنا لیجئے گا بہت آسانی سے بنا سکتا ہے آپ چاہیں تو پائنچوں میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ساتھے آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر تک ہمارے نیک لائن میں لگا لیا ہے اب ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے ہم اس طرح پٹی بنایں گے آپ اوپن بھی رکھ سکتے ہیں اس جگہ پر ایک سلائے لگا کر اور آپ بند بھی کر سکتے ہیں یہ اوپر سے بنایا ہے ہم نے ڈیزائن اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا سب سے پہلے گلہ لگا جب ہم پٹی لگاتے ہیں آپ چاہیں تو پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح یہ چیز اس طرح لگا کر ہم نے گلے میں کس طرح لگاتے ہیں ہمیں وہ بھی بتا ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ اس طرح کرتے جائیں چاہیں تو پریس کر لیں آپ پہلے پانی لگا کر پریس کیا کریں اس سے آسانی ہو جاتی ہے یا آپ دھاگے سے کچھا کر لیں پہلے دیکھیں ہمیں اس طرح گلہ رکھنا ہے اس کے بعد ہمیں یہ پٹی رکھنی ہے بلکل سینٹر سے اور سینٹر سے لے جاتے بھی ہمیں یہ اس طرح رکھنا ہے یہ دیکھیں اور بلکل جو ہماری بکرم ہے اس سے بلکل سائٹ پر سلائی لگانی ہے بکرم پر سلائی نہیں آنی چاہیئے یہ دیکھیں ہم نے ذرا سا اوپر سے جو سلائی میں آئے کر وہ میں نے وہاں پر بکرم نہیں لگائی ہے ذرا غلاب ہوتا تھا یہ دیکھیں بلکل کنارے پر لینا ہے ہمیں سلائیس بلکل کنارے پر لینی ہے یہ دیکھیں بلکل کٹنی نہیں چاہیئے سلائیس بلکل کٹنی چاہیئے سلائیس بلکل کٹنی چاہیئے سلائیس بلکل اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اب ہمیں کیا کرنا ہے بیورد یہاں چیز ہمیں یہاں رکھنی ہے پٹی کی طرف اس طرح اس طرح یہاں پر ایک سلائی لگانی ہے اس جگہ پر یہ بات یاد رکھیں گا بیورد یہ دیکھیں بلکل ہمیں اس طرف رکھنی ہے اور اس جگہ پر سلائی لگانی ہے بہتی فنیشنگ کے ساتھ کنارے پر اس طرح رکھنا ہے بیورد بیورد جیدی کپڑے کا خاص یہ جگہ پر خاص کیا لگنا ہے بیورد اس طرح ہمیں نے بتایا ہے بلکل اس طرح رکھنا ہے اس پر فنیشنگ آ جاتی ہے بیورد آپ درپائی کر لیں چاہے تو سلائی بھی لگانی لیکن درپائی کر لیں جل میں تو زیادہ خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں بیورد ہمیں پریس کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا یہ نیک لائن ڈیزائن اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی سیمپل اور خوبصورت ہے اس طرح بٹن لگا لیں آپ چھوٹے بٹن بھی لگا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پلیز پسند آیا تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کو سب کچھ سکھائیں گے ہم آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ارتی کا ڈیزائن ہے بھی بس اور یہ دیکھیں بس ویڈیو دیکھنے کا تہجل سے شکریہ خوش رہیں خوش رکھی اللہ حافظ بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ